اسلام علیکم میں ہوں مقصود حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مقصود حسین افیشل یوٹیوب چینل سعودیہ عربیہ میں رہتے ہوئے اگر آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی آپ کو عروب دیتی ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ کے کاما نمبر کی اوپر آپ کو عروب مل چکا ہے یا آپ مطلوب ہیں تب بھی آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے دونوں طریقے سہم ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب شیئر کے بغیر آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ کفیل نے ی یا کمپنی نے آپ کو عروب دیا ہے یا مطلوب کی ہے تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جہاں پر گوگل کروم اوپن ہے سرچ بار میں جسٹ آپ نے ایم او ایل ڈاٹ گورمنٹ لکھنا ہے نیچے یہ والی ویب سائٹ آٹومیٹکلی آ جائے گی ایم او ایل گورمنٹ ڈاٹ ایسے اکامہ والی اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے پھر آپ کو یہاں پر فرس نمبر پر استلام ان موظف والا اوپشن مل جاتا ہے جسٹ آپ نے اس کی اوپر کلک کر لینا ہے پھر یہاں سے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے بھی عربی آئے گی آپ اس کو چینج کرنے کے لیے تھری ڈاٹ کی اوپر کلک کر کے ٹرانسلیٹ کی اوپر یہاں سے آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس لینگویج چینج ہو چکی ہے آپ آپ کے اقامہ نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں بورڈر نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور پاس بورڈ نمبر سے بھی چیک کر سکتے ہیں میں یہاں جسٹ اقامہ نمبر ایڈ کرتا ہوں آپ نے بھی اقامہ نمبر ایڈ کرنا ہے پھر یہاں سے آپ نے اپنی نیشنیلٹی سلیک کر لینی ہے نیشنیلٹی سلیک کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر آپ کو کوڈ مل جاتا ہے یہی سیم کوڈ نیچے آپ نے اس جگہ پر ٹائپ کر دینا ہے کوٹ ٹائپ کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں سے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یا آپ کو سرچ والا آپشن مل جاتا ہے سمپلی یہاں سے آپ نے سرچ کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سرچ کی اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جاتی ہے سکرول ڈاؤن کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے بھی اس طرح عربی میں آئے گی آپ چاہیں تو آپ لینگویج کو چینج کر سکتے ہیں سیم طریقے سے تری ڈاؤن کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے ٹرانسلیٹ والے آپشن کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے لینگویج کو چینج کر دینا ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لینگویج کو میں نے چینج کی ہے یہاں پر ورکر نمبر آپ کو مل جاتا ہے نیچے ورکر کا نیم بھی مل جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ورک پرمٹ ایکٹیو آ رہا ہے یہ اگر آپ کو حروب ملے ہوا ہے تو یہاں پر آپ سینڈ لکھا ہوا آ رہا ہوگا اس طرح اگر آپ کو مطلوب ہیں آپ تو تب بھی یہاں پر وہ اس طریقے سے لکھا ہوا آ رہا ہوگا منز کہ آپ کو جو بھی ایشو ہے یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد لاسٹ میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ریڈ لکھا ہوا آ رہا ہے اگر آپ کی کمپنی ریڈ ہے تو یہاں پر ریڈ لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا اس طرح آپ کا فائنل ایکزٹ بھی اگر لگا ہوا ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا اس چھوٹے سی پراسس کو فولو کرتے ہوئے ویڈوٹ آپ شیئر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اقامہ کے اوپر آپ کو حروب لگا ہوا ہے یا آپ مطلوب ہیں سیم پراسس کو فولو کرتے ہوئے آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں چلیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ